دوستوں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کافی زیادہ خوبصورت مقامات سے نوازہ ہے جن سے پاکستان پوری دنیا میں جانا جاتا ہے ان کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں دوستوں میرا نام تیم مموت اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جس پھائیو چینل دوستوں آج میں آپ لوگ کو بتاؤں گا اور دکھاؤں گا بھی پاکستان کی پانچ سب سے دا خوبصورت لیکس تو دوستوں چھوٹی سی انٹرسٹنگ سی ویڈیو ہے اس ویڈیو گلاس میں مکمل دیکھے گا تاکہ آپ لوگ کی انفرمیشن میں اضافہ ہو سکے تو دوستوں چلتے ہیں نمبر 5 کی طرف بغیر وقت ضائع کی دوستوں یہ چیل کلکت بلتستان پائی جاتی ہے جس کو شیو سر لیک بھی کہا جاتا ہے جو کہ 4,150 میٹر یعنی 13,590 فیٹ کی بلندی پر وجود ہے اگر آپ دیو سائی نیشنل پارک کے دورے پر بول کرتے ہیں تو آپ شیو سر جھل کی خوبصورتی کا مشہدہ کر سکیں گے جیو سائی مرتفہ کے اندر واقعہ ہے جو دنیا کا دوسرا بلند کریم سطح مرتفہ ہے یہ چیل دو بنیادی راستوں کے ذریعے آتی ہے ایک راستہ کچھ گھنٹوں کی جیب پر سوار ہوتے ہوئے سکردو سے بارک کی طرف جاتا ہے جبکہ دوسرا راستہ چار گھنٹے کے سفر کے بعد بارک میں داخل ہوتا ہے سکردو سے لے کر چیل تک مہنچنے کے لیے آپ کو دو دن لگ سکتے ہیں پارک اور جیل کا دورہ کنٹے کا بہترین وقت موس میں بہار میں ہے جب جنگل کے مکان پورے گھاس کے بیدانوں میں کلتے ہیں پہاڑوں کے ان خوبصورت پسے مندر کے ساتھ ساتھ جیل خود 130 فٹ گہری ہے جو کافی زیادہ خوبصورت ہے تو اب آتے ہیں ہم نمبر چار کی طرف دوستہ یہ جیل سکردو گل کے بلدستان میں پائی جاتی ہے جو کہ پچیسو میٹر یعنی آٹھ ہزار دوستو فیٹ کی بلندی پر موجود ہے اس جیل کو شنگریلا جیل بھی کہا جاتا ہے اس کو اس کا یہ نام منسوسیل کی دہائی میں بنے ایک ریسٹورنٹ کی وجہ سے ملا ہے جو کہ جیل کے کنارے میں بنا ہے یہ جیل سکردو کی بیس منٹ کی دوری پر واقع ہے لفظ شنگریلا کا مطلب ہے زمین پر جنر اور پاکستان کی اس قدرتی جیل کا دورہ آپ کو اس کے نام اور اس کے ترجمے کی دعای دے گا اب جیل کے پانی پر مقصد سفر کرنے کے لیے آپ نیجی طور پر ایک کشتے بھی ٹرائے پر لے سکتے ہیں اس جیل کو موسم بھارے میں لوگ لازمی دیکھنے آتے ہیں تو آپ لوگ بھی دیکھنے آئیں تو دوستو آپ آتے ہیں انہوں نے نمبر تین کی طرف دوستو یہ جیل سکردو ویلی جیل کے بلدستان میں موجود ہے جو کہ دو ہزار چھ سو چالیس پیٹر یعنی آٹھ ہزار چھ سو کچاس فیٹ کی بلندی پر موجود ہے اس جیل کو ستپارہ جیل بھی کہا جاتا ہے ستپارہ جیل پاکستان کی سب سے فریش اور میٹھے پانی کی جیل ہے یہ جیل دو اشاریہ پانچ مربع کلومیٹر پر پھیلے ہوئی ہے ستپارہ جیل کی ندی بھی بیٹی ہے جو پوریس کردو وادی میں دازہ پانی اٹھرام کرتی ہے یہ جیل سردیوں میں شاندار نظر آتی ہے لیکن سردیوں کے دوران سیاہوں کے لیے اکثر سرکے باندھ رہتی ہیں لہٰذا اس کی بجائے گلگی بلدستان کے موسم گرمہ میں سفر کرنے کا منصوبہ بنائیں تو اب آتے ہیں ہم لوگ نمبر ٹو کی طرح دوستو یہ جیل شنطر ویلی ازاد کشمیر میں پائی جاتی ہے یہ جیل تین ہزار دو سو ساٹھ میٹر یعنی تیرہ ہزار فیٹ کی بلندی پر موجود ہے اس جیل کو چٹا کہاتا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس نام کے ساتھ جس کا لقم معنی ہے وائٹ پانٹیں جیل بھی اس نام کے ساتھ ایک مقامی نزی کا ذریعہ ہے جو اس علاقے میں بیتی ہے اگر آپ نے کشمیر تشریف لانے پر وور کیا ہے تو پھر آپ یقیناً کیل بیس کیم کو جانتے ہوں گے جہاں سے یہ جیل قابل رسا ہو جاتی ہے پھر پانچ کلومیٹر چلنے کے بعد آپ کو یہ جیل نظر آتی ہے جس کو دیکھنے کے لیے کافی جگہوں سے لوگ آتے ہیں دوستو مجھے ایک بات کا تفقہ پتا ہے کہ ابھی جو شخص اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس نے مجھے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب لازمی کر لیں اور ساتھ ہی بیل ایک انگر بھی کلی کر لیں کیونکہ میں ایسی انفرمیشن نولی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں جن سے آپ لوگ کی جنرل نولیت میں ادھرپا ہوتا ہے تو آپ آتے ہیں ہم لوگ نمبر بان کی طرف دوستو یہ جیل کاغان ویلی خائبر فکتون قواب میں واقع ہے یہ جیل دین ہزار پانسو پیٹر یعنی بارہ ہزار پانسو فیٹ کے بلندی پر موجود ہے اس جیل کو دودھی پر سب لیک بھی کہا جاتا ہے وادی بگان میں لولو سر نیشنل پارک میں دودھی پر سب جیل بھی واقع ہے اس جیل کا بھی لگویو مائنی ہے وائٹ ماؤنٹین جس پانی کے آس پاس برہ پوش پھاروں کا ذکر ہوتا ہے دران سے ایک انٹر دور پر سال میں اپنی گاڑی پار کرنے کے بعد اگر آپ لوگ پیتر سفر نہیں کر سکتے تو آپ لوگ گھوڑے کھڑائے بھی بھی لے سکتے ہیں جو آپ کے سفر کو اور بھی زیادہ مددار کر دیتے ہیں اس کے ساتھ دوستو اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئیے تو لازمی لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ابھی تک کے لیے اللہ حافظ